اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انڈلین آف سٹیٹ ویڈ منپلیٹر کے بارے میں بات کریں گے ہم کس کی استعمال کرتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے منپلیٹر جو ہے عام طور پر جو ہمارے ساتھ سکرین پر آوٹ پٹ آتا ہے وہ کس طرح سے آئے اس کا پارمیٹ اس کا ڈیزین کے لیے ہم منپلیٹر استعمال کرتے ہیں یہ پروگرامر کی چینز کے مطابق پروگرامر کی پسند کے مطابق یہ ہم استعمال کرتے ہیں سکرین پر ڈیسپلی کس طرح آئے یہ پروگرامر کی چیز پر ڈیپین کرتا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سی پلس پلس میں کچھ منپلیٹر استعمال ہوتے ہیں اور انہوں نے سی پلس پر ڈیولپمنٹ کے دوران بہت سے منپلیٹر ہمیں دی ہے اور جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ انڈلائن منپلیٹر ہے انڈلائن منپلیٹر جو ہے اس کی پنکشن اس کا کام جو ہے یہ نیو لائن مطلب یہ دوسرا لائن جو ہے وہ ہی انٹر کرتا ہے جب ہم کچھ لکھتے ہیں یا کچھ سٹرنگ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لائن سپیس مطلب ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم نیو لائن لکھتے ہیں سٹرنگ کے اندر لیکن ان لائن جو ہے نیو لائن دیتا ہے لیکن یہ ہم کورس میں نہیں لکھتے اس کا پر جو ہے آپ کو پروگرام سے پتا چل جائے گا یہ ہم الگ لکھتے ہیں انزرشن سائز اس سائن جو ہے وہ اس کے لئے الگ لکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں کانسٹرن کے اندر یہ لکھتے ہیں یہ اکثر زیادہ ہم پروگرام پروگرام کوٹ کے لائن کے آخر میں لکھتے ہیں لیکن ہمیں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں انڈلائن وہاں پر لکھتے ہیں یہاں پر پروگرام لکھا ہے سی آؤٹ ویلکم باہد میں انڈلائن لکھا ہے تو یہاں پر نیو لائن پرنٹ ہوگی سی آؤٹ ڈو کے بعد بھی نیو لائن پرنٹ ہوگی سی آؤٹ ڈی کالج اس کے بعد بھی کالج کے بعد انڈلائن نہیں لکھا ہے تو نیو لائن نہیں ہوگی بعد میں ریٹرن زیرا لکھا ہے اوٹ پٹ یو آئے گا ویلکم ٹو ڈی کارج لیکن یہ تینوں نیو نیو لائن میں پرنٹ ہوگی اچھا سر و جو ہے یہ پیڑ ویٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کچھ پرنٹ کی ہے سکرین کے کونے میں اب ہم کچھ ویٹ کے بعد کچھ اور پرنٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب کچھ سپیسز دینے کے بعد لیکن بہت سپیسز دینا سٹرنگ کے اندر یا سٹرنگ کے باخیہ سپیسز دینا یہ تھوڑا سا پروگرام کوڈ بھی ڈیزائن بھی وہ ہی ریڈی بیلیٹی بھی تھوڑا مشکل کرتا ہے اور زیادہ جگہ بھی لیتا ہے سکرین میں اور ہمیں کوڈ لکھنا کوئی کچھ کنفیوزن پیدا کرتا ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ کو مینیمم ویٹ کو سٹ کرو مطلب اس لین کا ویٹ یہ ہی تک ہوگا اور ایکس جو ہے یہ ویٹ کی اگر ہم ٹین لکھتے ہیں تو یہ ٹین سپیسز تک ویڈیو اس لین کی ویٹ جو ہے یہ ٹین سپیسز تک رکھے گی اس کے بعد سمکانر ہے میں نے سمکانر چھوڑا ہے سمکانر نہیں ہے یہ تو سی آؤٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں سیٹ اپ جو ہے یہ نمبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فیلڈ ویٹ کتنا مطلب آپ فیلڈ ویٹ کی کتنی ضرورت ہے آپ کتنا فیلڈ ویٹ سے ہو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک ارگومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس ارگومنٹ کی وہ جیسے یہ فیلڈ ویٹ جو ہے یہ ڈیپائن کرتا ہے کہ فیلڈ ویٹ اتنا چاہیے پروگرامر کو یا جو کوٹ کرتا ہے اور اگر ہم سیٹ ویو فنکشن استعمال کرتے ہیں یہ منپلویٹر تو ہمیں آئی او مین اف یہ ہیڈر پائل ضرور استعمال کرنی پڑے گی یہ ہمیں انکلوٹ کرنا پڑے گا آئی او مین اف اگر ہمارے ساتھ یہ ہردن پائل نہیں ہے تو سیٹ پ کانپائلرم ہوں ان ونون ہوگا ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ایک سامپل ہے یہاں پر ہم نے کوٹ لکھا ہے اس سرد میں ہم نے سرد میں سکٹ ویٹ لکیا ہے اے نمبر پران اس طرحarus آئے گا بعد میں بیس پیسیس ہوں گی بعد میں سپیئر ہوگا یہ بیس ویٹ جو ہے یہ نمبر کے بات ہوگا اور اس کے بعد نیو لائن ہوگی پھر ایٹ ویٹ ہم نے لکھئے پھر بیس مطلب اوٹ پوٹ یوں آئے گا آپ کو ڈریٹ کریں اس کا سکریشارٹ لے رہے یا خود چاہتا ہے کمپائر پر آپ کو اوٹ پوٹ اس طرح آئے گا پہلے نمبر پرنڈ ہوگا بعد میں سکریشارٹ ہوں گا اور نمبر کے نیشے نمبر آئے گی اور اس کا جو سکریشارٹ ہے وہ اس طرح آئے گا مطلب ٹو کی سکریشارٹ فور ہے فور کی سکریشارٹ سکسٹی ہے اور سکسٹی تارٹی سیکس اس طرح پرنڈ ہوگا یہ تو بہت مشکل ہے کہ بار بار سے ڈب جو لکھتے ہیں اور اس طرح خلائن کے ساتھ اگر ہم بہت نمبر کے سکریشارٹ لینا چاہتے ہیں اس کے لئے لوپ استعمال ہوتے ہیں لوپ کی ویڈیو بھی میں آپ کو افلوٹ کروں گا انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارا نیکس ٹائفک ہوں گا اب فریٹر ان سی پلس پلس اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبکرائب کرنا مل بھولے پلیز سبکرائب کریں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ کریں اگر نہیں ہے تو ویڈیو کو لائن کریں موسیقی